بسم اللہ الرحمن الرحیم و اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک و سلم و سلی علی الحمدللہ گزشتہ رات حضور سیدی داتا گنج بخش علی بن اسمان حجویری المعروف فیض عالم رحمت اللہ علیہ کا نو سو اناسیمہ عرص مبارک جو ہے مکمل ہو گیا ختم شریف کی محفظ رات دو بجے آخری دعا پہ اختتام پذیر ہوئی ہمیشہ کی طرح لاکھوں ظاہرین نے اس دفعہ بھی عادری دی اور ذوق و شوق کے ساتھ عدب و احترام کے ساتھ اور ظاہرین کو جو مشکلات پیش آئیں کل میں نے کچھ تھوڑا سا ان کا ذکر کیا تھا لیکن آج جو خبریں ملیں وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہیں کہ جو رستے جن رستوں پہ کوئی ماتمی جلوس گزرنا تھا وہاں تو بہت رنگ بکھیرے ہوئے تھے کلیش علی ڈالی تھی چونہ ڈالا ہوا تھا لیکن جس رستے سے داتا صاحب رحمت اللہ رہ کا ظاہرین نے آنا تھا اس رستے کے گٹر بھی کھلے ہوئے تھے اسی رستے سے لوگ جا رہے تھے اسی رستے سے لوگ آ رہے تھے یعنی چاروں طرف سے لاہور کے آنے والے پنجاب سے آنے والے ان کے لیے بلال گنج والی سیڈ سے ہی کی رستہ کھلا ہوا تھا اور اس میں بچارے دھکے کھاتے ہوئے جاتے ہوئے بھی دھکے کھا کے آتے ہوئے بھی دھکے کھا کے تو انتظامیاں کہاں ہیں جو کروڑوں روپیہ آڈپ کر جاتی ہیں داتا صاحب رحمت اللہ کے نام پہ داتا صاحب کے ظاہرین کے چندے کا جو کروڑوں روپیہ ہر سال اکٹھا ہوتا ہے وہ کہاں خرچ کرتے ہیں عرص شریف پہ بھی اگر آپ نے کوئی انتظامات نہیں کرنے تو کس لیے آپ بیٹھے ہوئے داتا دربار مذہبی امور کمیٹی بھی ہے اس کے لیے بھی پتہ نہیں کیا کیا کمیٹییں بناتے ہیں وہ صرف سادشیں کرنے کے لیے کہ وہ بیٹھیں اور اپنی من پسند لوگوں کو بلائیں اور جن کو وہ پسند نہیں کرتے ان کے نام نکال دیں ہر طرف سے گزشتہ وی لاغ میں میں نے دو باتوں پہ توجہ دی تھی توجہ دلائی تھی ایک تو رستوں کی بندش پہ ناقص انتظامات پہ اور دوسرا کچھ ایسے لوگوں کے بلائے جانے پہ جو آج کل نام تو سنیت کا لیتے ہیں لیکن کھل ام کھلا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ مبارک کی مخالفت کرتے ہیں کھل ام کھلا سٹیجوں پہ بول رہے ہیں بلکہ سٹیج ہی اسی نام پہ بنا کے پھر رہے ہیں تماشا کرتے پھرتے پھرتے ہیں پتہ نہیں کس کے اشاروں پہ پھر رہے ہیں یعنی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہوں ہمارے پاس موجود ہے اگر نہ ہوتا تو یہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے اگر کشف المحجوب بھی ہمارے پاس نہ ہوتی تو یہ جھوٹے اور جالی پیر بڑے بڑے فرادیے چکرباز جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لیکن داتا صاحب کے عقیدے سے اٹھے ہوئے داتا صاحب سے بڑا اس دور میں سید کوئی نہیں داتا صاحب جیسا عالم کوئی نہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سب کچھ ہمارے لیے کشف المحجوب میں محفوظ کر گئے مسئلہ کیا ہے لبیق والوں کا قصور ہے صراط مستقیم والوں کا قصور ہے یا زائرین کا قصور ہے یا انتظامیاں خود قصور وار ہے تو آپ جب سارا غور فرمائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس سارے واقعات کی ذمہ دار زیادہ دربار کی انتظامیاں ہے کل میں نے دو بندوں کی طرف اشارہ کیا تھا روز روز میں میں نے ارض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے سال اور شریف شروع ہونے سے پہلے کوئی بندوں بست کریں گے وہ اپنی جگہ ہے اگر درست نہ کیے گئے معاملات جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکا نہ گیا تو پھر اور بہت سارے رستے ہیں روکنے کے جو بندے بلائے جا رہے ہیں پچھلے سال جب فساد ہوا ایک خطیب کو بھی روک دیا گیا دوسرے کو بھی روک دیا گیا تیسرے کو بھی اور بڑے بڑے کاغذی شیر اور شہنشاہ غائب ہو گئے تو اس سال ارض شریف سے پہلے داتا دربار کی انتظامیاں کو جتنے سٹیک اولڈر تھے ان کو بلانا چاہیے تھا بٹھا کے اعتماد میں لینا چاہیے تھا صرف یہ سوچ لینا کہ ہم جو فیصلہ کر دیں گے ہم انتظامیاں لاہور کی انتظامیاں کو کہیں گے وہ عمل درامت کروائے تو انتظامیاں پولس ادارے پوری عوام کے سامنے تو کبھی کھڑے نہیں نہ ہوتے اگر سارا شہر ایک طرف ہو عوام ایک طرف ہوں داتا صاحب رحمت اللہ رہے سارے ماننے والے ایک طرف ہوں تو انتظامیاں کیا کر لے گی آپ نے جن کی ناپسندیدہ لوگوں کی تقریریں کروائیں ان کے گرد حصار مانگ کے پچاس پچاس بندے کھڑے کر کے اور کچھ لوگوں کو سٹیج سے اٹھ کے جانا پڑا یہ سب واقعات پیش نہ آتے اگر آپ لاہور میں رہنے والے وہ لوگ جن کو گلا تھا کہ پچھلی دفعہ انتظامیاں نے غلطیاں کی غلط لوگوں کو بلا ان کو بلا کہ آپ میٹنگ کر لیتے دو میٹنگ کر لیتے تین کر لیتے چار کر لیتے اور جو لوگ جن پہ اتفاق ہوتا ان کو دعوت دے دیتے کوئی کسی کا ٹھیکہ تو نہیں ہے کوئی یہاں ڈائریکٹر ہے تو ٹھیکے دار بن گیا ہے وہ جو چاہے کرے ایسا تو ہم نے زیاء اللہ کے زمانے میں بھی نہیں ہونے دیا تھا مقابلہ اس نے کرات کے کچھ ممتہن جو تھے دوسرے عقیدے کے بلائے گئے تھے نہیں بیٹھنے دیا تھے الحمدللہ اب باقی تو ساری جگہوں پہ قبضے کر لی ہیں داتا صاحب پہ بھی اگر تم قبضہ کر گئے تو پھر سنیوں کے لیے تو اس سے قبر ہی بہتر ہے مر جائیں پھر نام چھوڑ دیں سنیت کا بھی تو اب بھی اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ ایسے ایسے بدعقیدہ لوگ بدبودار لوگ داتا صاحب کے سٹیج پہ بلائیں اور اپنے انتظامیاں کے حسار میں ان کی تقریریں کروا کے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے داتا صاحب کے ماننے والوں کے قائد کا مزاق اڑائیں تو یہ نہیں ہوگا آئیے نہیں ہوگا انشاءاللہ اچھا دوسری بات یہ بڑا شور پڑا ہوئے کل سے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مسجد شریف کی بے عرمتی کی ہے مسجد شریف کی بے عدوی کی ہے میں نے آلہ حضرت کا آج یہاں مجھے کسی نے بھیجا فتوہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فتوہ کسی صاحب نے ویٹس ایپ کر کے بھیجا ہے آپ بھی سن لیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ اس مسجد پہ کیا ارشاد فرما رہے بہت سارے حضرات جو یہ شورٹ ڈال رہے ہیں بات انہوں نے نہیں مانی اب یہ شورٹ ڈال رہے ہیں کہ دیکھو جی دیکھو جی مسجد کی بے عرمتی امام علیہ سنت سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہر موزی کو مسجد سے نکالنا بشرت استطاعت واجب بلکہ اگرچہ صرف زبان سے عزا دیتا ہو خصوصا وہ جس کی عزا مسلمانوں میں بدمذبی پھیلانا اور دلال و اغواہ ہو ان کو نکالنا مسجد سے نکالنا واجب ہے میں دو سال کے واقعات پہ جتنا افسوس کروں کم ہے لیکن جب سارا میں نے اس کا بغاور جائزہ لیا تو ساری قصور وار انتظامیاں ہے جو یہ سارا کچھ کروا رہی ہے تو اور انہوں اس انتظامیاں کے اوپر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ان سے کہتا ہوں کہ آنے والے سال میں دیتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص موارک کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے آپ کو کمیٹی بنائیں اور تمام سٹیک اولڈر کو سٹیک اولڈر کون ہے اہل سنت کی نمائندہ تنظیم میں ہیں ساری اہل سنت کے علماء ہیں جو حق پہ ہیں جامعہ نیمیہ آپ کے پاس یہاں ہے جامعہ نیمیہ ہے جمعیت علماء پاکستان ہے جماعت اہل سنت ہے آپ کے پاس تحریک لبیک ہے سرات مستقیم ہے سنی تحریک ہے ان کو سب کو بلائیں ایک ایک آدمی بلالیں ان کا اور بیٹھ کے ان کی مشاورت سے لوگوں کے نام تیع کریں کہ یہاں کس کس کو بلانا ہے تو فقیر ذمہ داری لیتا ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کوئی الحمدللہ کسی کو فتنہ فساد کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ جتنے گئے ہوتے ہیں جو نعرے لگا رہے تھے ان کو تو آپ نے جان مجھ کے چڑھایا اور پہلے تو آپ نے یہ کوشش کی کہ خود ایسے بندوں کو دوبارہ بلائیا جو پچھلے سال جن کی وجہ سے فساد ہوا آپ نے پھر دوبارہ ریپیٹ کیا یہ بتانے کے لیے کہ ہماری پاور بڑی ہے تو پاور تو پھر ہم اپنے رب کی ہی صرف مانتے ہیں یا اللہ کے ولیوں کی مانتے ہیں رسولوں کے بعد نبیوں کے بعد انتظامیہ انتظامیہ اگر ہٹ کے چلے گی داتا صاحب کے عقیدے سے تو کوئی شئے نہیں ہے اگر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پہ رہے گی اور ان کی مرضی اور ان کے عقیدہ مبارک کے مطابق اور اس مبارک کروائے گی ہمارے سارا انکھوں پہ احترام کریں گے فیصلوں کا بھی احترام کریں گے لوگوں سے بھی کہیں گے جو نوجوان نعرہ بازی کرتے رہے جا کے ان سے بھی کہیں گے اور وہ بھی سب عقیدت مند ہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ان میں کوئی بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہے جس کی نیت فساد کی ہو کہ ہم فساد کریں لیکن جب حق نہ ملے کسی کو تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ حق چھین کے لے لینا چاہیے اس کا یہ مظاہرہ میں دو سال سے دیکھ رہا ہوں انتظامیاں غور فرما لیں انتظامیاں جتنی جلد ہو سکے اس کا اضالہ کریں اور اگر یہ انتظامیاں راہ راست پہ نہیں آتی تو ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ عرص شریف آنے سے پہلے پہلے ان کو فارق کر دیں اور وہاں وہ لوگ لگائیں جو داتا دربار کے تقدس کا خیار رکھیں داتا صاحب کی بارگاہ میں آنے والے ظاہرین کے آرام کا خیار رکھیں ان کے اندر حاضری کے لیے ان کو سہولیات فراہم کریں رستے بند نہ کریں کوئی شہر کا چھینشاہ تو داتا گنج بکشل یہ جو ویری ہے شہر ان کی برکتوں سے قائم ہوا آج کسی مسئلہ کے لوگ ہوں کلمہ ان کی برکت سے داتا صاحب کی برکت سے سب نے پڑا آج انہی کے رستے بند کر رہے ہیں آپ کون سا خدمت کر رہے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ انتظامیاں بیٹھ کے معاملات حل کروا سکتی ہے رستے کھلوانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے نواز غور میں بھی ہم نے کوشش کی دربار کمیٹری کے جلاس میں لیکن وہاں اس وقت وزیر صاحب جو چیرمن تھے ساگڑار صاحب وہ بھی ڈرپوک اور بزدلات بھی تھے اوہ اوہ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جی بٹھائیں سب یہاں لاہور رہتے ہیں بھائی ہیں ایک دوسرے کے ملنے والے ہیں ایک دوسرے کا شرم آیا کرتے ہیں بیٹھ کے معاملات آپس میں طے کر لیں اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں لوگوں کی تکلیف کا خیار رکھیں لوگوں کو سہولت دیں لوگ بڑی بڑی دور سے عقیدت محبت لے کے آتے ہیں اللہ رب العالمین یہ جو معاملات بگاڑے جا رہے ہیں ان بگاڑنے والوں کو رب دور فرما دے داتا صاحب کے دروار سے اور یہاں ایسے خدمت کرنے والے لوگ آئیں کہ جن کی وجہ سے ظاہرین کو بھی سہولت ملے معاملات بھی